بلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گائز پہلے یہ نیوز آئی کہ بھائی سب رنبیر کپور کی فلم اینیمل اوفیشلی پوسپون ہو چکی ہے اور اب گائز اڑتی اڑتی یہ نیوز ملی ہے کہ پروجیکٹ کے جس نے اگلے سال 2024 کے فرس منت جنوری میں ریلیز ہونا ہے وہ بھی پوسپون ہو جائے گی اب کیا سارا سین ہے سب بتاتو لیکن بتانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے تاکہ ایسی اپڈیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکر دیتا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں تو دیکھیں گائز پروجیکٹ کے کا پوسپون ہونا میبی میبی آپ لوگوں کو بالکل نہ شوک کرتے کہ بھائی پروجیکٹ کے پوسپون کیوں ہو رہی ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن گائز اگر میں آپ کو پرسنلی اپنا بتاؤں تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا مطلب کہ آپ سمجھئے کہ دو سے تین مہینے پہلے سے مجھے پتا تھا کہ پروجیکٹ کے پوسپون ہوگی یہ فلم جنوری 2024 میں نہیں آنے والی دیکھیں مین گائز جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو سنسکرانتی ہے افکورس 2024 میں سنسکرانتی میں بڑی بڑی موویز ریلیس ہو رہی ہیں ہنو مین اور بھی مطلب آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور اب بھی کچھ موویز کے اناؤسمنٹ ہونا باقی ہے اب اس سب کے بیچ میں پروجیکٹ کے ایک ایسی فلم ہے جو کہ اپنی ایک علیدہ ریلیس ڈیٹ مانگتی ہے سیپریٹڈ ریلیس ڈیٹ مطلب کہ وہ کلیش کر ہی نہیں سکتی چاہے چھوٹی فلم ہو چاہے بڑی فلم ہو دیکھیں گائز کلیش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلی فلم اڑ جائے گی کلیش کا مطلب یہ ہوتا ہے سکرین ڈیوائٹ مطلب کہ اگر دو موویز ہوں گی دو موویز کو اگر دس ہزار سکرین ہے دو موویز کو پانچ ہزار سکرین پانچ ہزار سکرین اسی طرح اگر چار موویز ہو گئی تو پچیس سو سکرین ٹوئنٹی فائی فائنڈڈ اور اگر چھے موویز ہو گئی یہ گائز مین ایشو ہوتا ہے جس وجہ سے مووی بڑی اوپننگ نہیں لے پاتی ہے اور پروجیکٹ کے کوئی چھوٹی موٹی فلم نہیں ہے کرنٹ بجٹ ہی اس کا چھے سو کروڑ بتایا جا رہا ہے اور ابھی یہ بجٹ انکریز ہوگا پھر گائز اس کے بعد اس مووی کو جتنا بڑا بجٹ اتنی بڑی اوپننگ چاہیے ہوتی ہے تو اگر اتنی زیادہ موویز ہیں تو اتنی بڑی اوپننگ لگتی ہی نہیں ہے جس وجہ سے ایک سیپریٹڈ ڈیٹ چاہیے ہوتی ہے جس ڈیٹ پہ کوئی اور مووی ریلیز نہ ہو رہی ہو تو یہ مجھے کافی پہلے سے ہی پتا تھا اور اب گائز ایسی اڑتی اڑتی نیوز آ رہی ہے کہ ابھی جولائے کے منت کے اندر ٹوئنٹی فرسٹ یا ٹوئنٹی یا ٹوئنٹی سیکنڈ جب بھی جب بھی پروجیکٹ کے ٹائٹل کی انناؤسمنٹ ہوگی تو اس ٹائٹل انناؤسمنٹ کے ساتھ یہ لوگ پروجیکٹ کی نیو ریلیز ڈیٹ کو بھی انناؤس کریں گے اور وہ نیو ریلیز ڈیٹ بھی مجھے کافی حد تک پتا چلی ہے وہ آ رہی ہے جون جولائے آگست جون جولائے آگست ان تین مہینوں میں سے کسی بھی ایک مہینے میں ہمیں پروجیکٹ کے دیکھنے کو ملے گی اب آپ میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہ یار یہ اچھا نہیں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تو اگر میں پرسنلی بتاؤں تو یہ بالکل بھی ٹھیک ہے دیکھیں ڈارلنگ پرباز کی جتنے بھی فینس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بھئی نہیں چاہیں گے بھی نہیں کہ بھئی کلیکشن میں کوئی فرق پڑے تو اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کلیکشن میں کوئی فرق نہ پڑے تو افکورس پروجیکٹ کے ایک سیپریٹڈ ریلیز ڈیڈ مانگ تھی ہے اس کے بعد کہ جو میرے پاس پروجیکٹ کے ایک نیوز تھی وہ اس کی تھوڑی بہت سٹوری لائن کو تھی سٹوری لائن گائز آپ میں سے جن لوگوں نے اسور کا سیزن ٹو دیکھا ہو مذہب سیزن ون سیزن ٹو دیکھا ہو اسور سیزن تو آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی صاحب یہ پروجیکٹ کے کس طرف جائے گی افکورس یہ لورڈ وشنو جو ہوں گے مطلب کہ اگر میں اسور کی بات کروں اسور کے اندر ایک نیگٹیو کریکٹر دکھایا گیا ہے پروجیکٹ کے اندر ایک پوزیٹیو کریکٹر دکھایا جائے گا کہ وہ کیسے اسور کے ساتھ لڑیں گے یا کچھ منز کے اسی طرح کا کچھ ہونے جا رہا ہے لیکن یہ ہوگا کیا آج کے موڈرن ٹائم میں مطلب کہ فل ایسا ہی جیسے گیٹ اپ ہوتا ہے اس طرح کا گیٹ اپ ہوگا ایک الگ ہی سائی فائی یہ لوگ فلم بنا رہی ہیں مطلب کہ ایسی فلم آج سے پہلے انڈین سینما ہسٹری میں نہیں بنی کچھ لوگ آدھی پروش کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں پروجیکٹ کے کو تو آپ یہ سمجھے کہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا ڈیفرنس ہے پروجیکٹ کے آدھی پروش میں تو کمپیر مت کرو یہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا کیونکہ مجھے اس طرح کے ورٹس نہیں آتے لیکن جس دن پروجیکٹ کے ٹائٹل کی آناؤسمنٹ ہوگی یا فرس پوسٹر آئے گا یا فرس لوگ آئے گی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہورے جا رہا ہے لیکن جو لوگ یہ سوچ کر بیٹھے کہ پروجیکٹ کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے فرسٹ مند میں آئے گی تو وہ اب پوسٹ پونڈ ہونے جا رہی ہے اور اس کی اوفیشل کنفرمیشن آپ کو اسی منت جب پروجیکٹ کے ٹائٹل آناؤس ہوگا تب مل جائے گی تو کوئی اتنے بڑے ایشو کی بات نہیں ہے میں یہی چاہتا تھا اور گئیس یہ اچھا ہو گیا باقی آپ آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے کہ ایسی کی کمی تھے خیر کوئی ایشو نہیں ابھی تک لیے تینک کب سب کوئیو پسند دیکھ پسند چینل کو سبسکر کرو ویڈیو کو لائکنٹ شیئر کرو اور اگلین ملوں کے لیے گا تینک سو موچ